گوپال ریشنگو راجی آپ مول بھاونا سمجھ نہیں رہے ہیں آپ نے چاروں طرف کٹیلی تار لگا کے کسانوں کو ڈارا رہے اور دوسری طرف کہتے ہیں باتچیت کر لو کیا دونوں میں ویروتہ بھاس نہیں ہے میں دیکھے کسانوں سے ہم باتچیت کرنے کو تیار ہیں ان کی بات ماننے کو تیار ہیں پردان منطری نے کیا کہا کہ گیارہ راؤنڈ کی باتوں میں بارہ سے زیادہ مانگے کسان کی مان لی اور سسپنٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تو آلٹیمیٹلی جو پردان منطری کو بڑی مجبوری میں یہ بات کہنا پڑا کہ حادثیات پر بات یہ تھی کہ یہ جو آندولن جیوی ہے یہ کیا کر رہے ہیں کسانوں کا ہٹ بھی نہیں کر رہے اور سرکار ہر آندولن کا موچ چاہے سٹیزنشپ آمینڈمنٹ ایکٹ ہو چاہے آپ نے کہا جو جینیو کا آندولن ہو ہر چیز میں جو یا اس آندولن کو یا کسانوں کا آندولن ہو اس میں سرکار ان کی سمسیوں کے سمادان کی طرف ڈھیان نہ دے کے اس کو سرکار کے ویرودن ایک آندولن کھڑا کر کے آلٹیمیٹلی نہ دیش کا ہٹ کرتے ہیں نہ ان کسانوں کا ہٹ کر رہے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے انہوں نے جو کہا کہ foreign destructive ideology ممتا جی یا کیا ہے وہ یہی تو ہے نا کہ ان لوگوں کو آج ممتا جی کو یا بابول جی بولے ممتا جی کو ویدیشوں کے اور آج مہراشت میں ویدیشوں کے ٹویٹ اور اس پہ تو objection نہیں ہے یہاں دیش کے دیش بھت لوگوں کے جو ٹویٹس ہیں بھارت کی سمپربوطہ کو اور بھارت کی ایک سا کے لئے گھڑے ہونے والے لوگ ان کے ٹویٹس میں تو یہ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں تو آلٹیمیٹلی یہی تو ہے پر جیوی انہوں نے یہی نہیں کہا کہ اندولن جیوی ہیں یہ پر جیوی ہیں یا دوسروں کی کسان آج کو راب کرنا پڑے گا بابلن پر خشیل روکیاں دیکھ رہے ہیں کسانوں کی سمجھائیں ہم سمجھتے ہیں سن لیا ہے اس میں بیٹھوا ہوں گا کسانوں کی سمجھتے ہیں گھڑ کر رہی ہے وہ کسانوں کی سمجھتے ہیں بادل جی بادل جی سن لیجے نا انہوں نے آپ کی بات کو ڈسٹر نہیں کیا بادل جی پلیز سن لیجے گوپال کی کنٹلوڈ کریئے پلیز میں سرساز آپ کے پاس جاؤں اور میرے ایک دنشق بہت ہے صحیح کیا سکھ جانا سے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ لوگ کے والد آندولن جی بھی نہیں ہے بلکہ یہ پرکی بھی ہے یا دوسروں کے آندولن اور زمزیاں کو لے کر اس پہ اپنی رواجنی تک روٹیا سکھتے ہیں اور بابل جی بابل جی آپ کو سننا چاہیے سننا چاہیے بابل جی کو دیکھ لیجے کہ اس طرح سے بات کر لے بادل جی بادل جی بادل جی بادل جی بادل جی بادل جی جائے شریرام دوڑا سانت ہو جائیے